اس وقت کی سب سے بڑی خبر کا اس وقت کی بڑی خبر ہی ساتھ سے آ رہی ہے خبر دراصل یہی ہے کہ پور سیم بھوپین دل سنگھ ہڈا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بڑی جانکاری اس وقت کی پانموری اور مطلوڑا کے بیچ ہوا ہے یہ بڑا حادثہ تو بال بال بچے ہریانہ کے پور مخمدری بھوپین دل سنگھ ہڈا نیل گائیں آگے آنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ دراصل ہوا ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ایئر بیک بھی گاڑی کے کھل گئے پور سیم بھوپین دل سنگھ ہڈا کا ایکسیڈنٹ ہوا بھرموری اور مطلوڑا کے بیچ یہ حادثہ ہوا ہے آگے سے شت وشت جو ہے شتی گرست ہو گئی ہے اور بال بال بچے ہریانہ کے پور مخمدری بھوپین دل سنگھ ہڈا نیل گائیں کے آگے آنے کی وجہ سے گاڑی میں یہ حادثہ ہوا اور آمیت بھرمہ ہمارے سے ہوگی جانکاری کے جو لگے آمیت کس وقت کا یہ واقعہ ہے اور ابھی پور مخمدری کے اگر بات کرتا تو ان کی حالت کیسی ہے بلکل بتا دوں گیا آج ہاں رہا کہ پورو سیم بھوپین دل سنگھ اٹھا کے دورے پر ہے اور یہاں پر بوکسنگ ٹیمپینز پر ایکسیڈی بڑا تھی اس کے کاری کرم کے لیے اٹھا گرائے گاؤں جا رہے ہیں جیسے کہ مطلوڑا گاؤں کے پاس پہتے تو گاڑی روڑ کے بیچ میں یہاں پر نیل گائیں آنے کی وجہ سے بھوپین دل سنگھ اٹھا گیا گاڑی کھیتوں میں جا پڑتی جس کے بعد ائر بیک کھولنے کے بعد بھوپین دلوڑا پال پال پچے جس کے بعد آس پاس کے جو کونگرسی کاری کرتا ہے انہوں نے باگ کر بھوپین دل سنگھ اٹھا گاڑا گاڑا دوسری گانٹے کے میٹم سے انہوں نے کاری کرم کے لیے روانہ کیا کہینہ کے سوال یہ ہوتا کہ آوارہ پشوک اگر یہ ایسی جس طریقے سے غطی ویدیا ہو رہی ہیں اگر اس پر وقت رہتے جو ہے لگام نہیں لگائی تو بڑے حادثے ہو جائیں گے اور جو بھوپین دل سنگھ اٹھا بھی ہوئے ہیں جو بال بال بچ گئے اور کیونکہ گاڑی کے اندر ائر بیک نہیں کھلتے تو ایک بڑا حادثہ ہو جھتا ہے جس کے کان یہاں پر بے سارا پسو لگاتار موک کی کانڑوں لگاتار کانڑ بڑھ رہے ہیں شالی ہے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے بتا دے کہ ایک بڑا حادثہ دراصل یہاں پر ہوا ہے اور ایسے میں حالانکہ اپین دل سنگھ ہڈا کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی حالت ابھی ٹھیک ہے لیکن ایسے جس طریقے سے یہ حادثے ہو رہے ہیں ایک چندہ کا سبب ہے حالانکہ اس سے پہلے اگر بات کریں تمام حادثے اس دوران ہوتے ہیں اور ایسے میں دل سنگھ ہڈا ہمارے ساتھ رہا جب سبا سانسا تجلگ ہے دیپندر جی بہت سواگت ہے خبرفاس میں آپ کا دوخت خبر آ رہیے ایک حادثہ ہوا ہے جس میں آپ کے پتا سوار تھے حالانکہ گریمت رہی کہ ان کی حالت ابھی ٹھیک ہے دیپندر جی لیکن کہیں نہ کہیں اگر پور میں ہاتھوں پر نظرہ ڈالی جائے ہوا رہا پشو کے کارانے سے حادثے لگتار ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں تو اس کو لے کر بھی کام کرنی کی ضرورت ہے اور لگتار ہم دیکھ رہے کہ جیسے ائر بیگ کھل گئے ہیں اگر گاڑی کوئی اور سی ہوتی ائر بیگ نہ کھلتے تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا سب ٹھیک ہے کسی کو بھی کوئی چوٹنی لگی ائر بیگ جرور کھلے مرض کسی کو کوئی چوٹنی لگی ٹھیک ہے اور راجز سبہ سانسد ہونے کے ناتے آپ سمجھ سمجھ پر وپکش میں ہونے کے ناتے بھی ایسے سوال اٹھاتے رہتے ہیں تو کہہ اس سوال کو اٹھائے جائے گا کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے دکھویں جس چوٹالا کی طرف سے پریس کونفرنس کی گئی تھی پھر کل آپ کے پیتا کی طرف سے پریس کونفرنس کی گئی تھی نہیں جی وہ تو چلو وہ تو ایک آج تو دوسرا ایک ایشو ہے اور اس میں ہمیں بھگوان کا شکر مانتا ہوں کہ وہ سب ٹھیک ہے اور آپ لوگ کا دنے واج آپ نے پھون پر ہمارا پوشل منگل روچھا چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے دیپندر ہوڑا صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے راجی صبح سانسد اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پتا کی حالت ابھی ستھر ہے اور ٹھیک ہے وہ